موسیقی 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 میں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے دیگ لکھا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں سبحانہ اللہ کہتے ہیں کہ جبریل یہ فلاں بن فلاں میں سے محبت کرتا تو تم پیسے محبت کرتا تو اللہ تعالیٰ اب خود ذکر کرتے ہمارے ہاں لوگ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ فلاں بندی کے موں سے میرا نام نکل جائے فلاں بڑی سلیبریٹی ہے وہ میرا نام لے کر مجھے شارٹ اوٹ دے دے میرا نام میری پوسٹ کو فیس بک پر شیئر کر دے لوگ ترلے منتے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ سب انسان ہیں تمام انسان میں کہتا ہوں اس دنیا کی تمام سیلیبرٹیز اس دنیا کے تمام بڑے بڑے سٹارز اکٹھے ہو رہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خاک پرابر بھی کوئی وقت نہیں ہے تو ہم یہ چاہیں کہ ہمارا ذکر یہاں پر لوگوں کے اندر ہو رہا ہو ہم یہاں پر لوگوں کے لائکس جھوٹ رہے ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندید کی رونی چاہیے اور ہمیں اپنے فالورز میرے حال سے ہمیں فرشتوں میں اپنے فالورز جھوٹنے چاہیے یہ چاہیے کہ ہم اپنے فالورز سوشل میریا پر جھوٹ رہے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں تو اگر خیر کی بات بھلائی کی بات آپ کے دل پر اثر کرتے ہیں اگر وہ آپ کے دل کو جنجوڑتے ہیں بعد عملی ہونا ایک الگ بات ہے آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں سوخ آمی ہو سکتے ہیں میرے میں سوخ آمی ہوں گی اور لوگوں میں سوخ آمی ہوں گی لیکن اگر وہ بھلائی کی بات آپ کے دل پر اثر کر رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں فَفِرُّ رُوِ اللَّهِ تو اللہ کی طرف دھوڑ پڑھو فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اللہ کی طرف بھاگ پڑھو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بلیشت اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ذراعہ اس کی طرف آتا ہے جو چل کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھاگ کر آتا ہے اس کی طرف تو اگر آپ کو دین اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے رسول اللہ نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جسے انسان کو پسند کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ اطا فرما دیتے ہیں اور اگر آپ اس پر رسپونڈ نہیں کریں گے تو پھر دلوں پر زانگ لگ جائے گا پھر دور ہو جائیں گے اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے تو ایسے وینیوز کے ساتھ جڑ جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے ایسے وینیوز کے ساتھ جڑ جائیں جہاں پر کسی نے کسی ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضاہ ملے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا جائیں تو ان وینیوز کے ساتھ جڑنا ان صحبتوں کا اختیار کرنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دے گا پر اگر آپ کسی ایسی صحبت میں چلے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے جہاں پر ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ کونسی چیز ایسی ہے جو اللہ سے اس کو قریب کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے تو ایسے وینیوز کو تلاش کریں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ پھر حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ ایک گھر میں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں میں جمع ہو کر ان کا ذکر کر رہا ہوتے ہیں فرشتے ان کو ڈھاپ لیتے ہیں موسیقی